ہیڈ لائنز اپنے جانی بلیٹن کا بقائدہ غاز کریں کہ چوبیس کھنٹوں میں مزید پندرہ افراد جانبہاک تعداد دو سو چوبیس ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دس ہزار پانچ سو تیرہ ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس کے دو ہزار تین سو سنتیس مریض صحت یاب بھی ہو گئے ہیں پنجاب میں چار ہزار پانچ سو نفے سندھ میں تین ہزار تین سو تہتر کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں خیبر پخترخواہ میں ایک ہزار چار سو تریپن روچستان میں پانچ سو باون مریض سامنے آئے اسلام آباد میں دو سو چار گلگت بلکستان میں دو سو نفے آزاد کشمیر میں اکاون مریض ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دس ہزار پانچ سو تیرہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ایک ہی دن میں پندرہ افراد جانبہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد دو سو چوبیس ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر کے تازہ ترین دادو شمار کے مطابع گزشتہ چوبیس کھنٹر کے دوران سات سو بیالیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آ رہی ہیں جہاں مجموعی تعداد چار ہزار پانچ سو نوے تک جا پہنچی ہے سندھ میں بھی مسلسل کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور تعداد تین ہزار تین سو تہتر تک جا پہنچی ہے خیبر پخترخواہ میں ایک ہزار چار سو تریپن بلوچستان میں پانچ سو باون گلگت بلوچستان میں دو سو نوے مریض ہیں کرونا وائرس کے اسلام آباد میں دو سو چار جبکہ آزاد کشمیر میں اکاون کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں اب تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو انچاس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹر کے دوران چھ ہزار سات سو نئے ٹیسٹ بھی کیے گئے اب تک دو ہزار تین سو سنتیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چوالیس مریضوں کی حالت اس وقت بھی تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک دن میں پندرہ افراد جان کی بازی ہا گئے جس کے بعد مرنے والوں کی اتعادات دو سو چوبیس ہو گئی ہے سن کی بات کریں تو سن میں انہتر پنجاب میں اٹھاون خبر پخترخواہ میں تیراسی گلگل بلکستان میں تین بلکستان میں آٹھ اور اسلام آباد میں تین مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے اب تک چار سو باسٹھ ہسپتالوں میں قائم کرنٹینہ مراکس مریضوں کا اعلاج چاری ہے ان ہسپتالوں میں سات ہزار دو سو پیچانوے بیٹس کا بندوبست بھی کیا کیا ہے اپ ڈیٹ کریں کہ پچھلے چوبیس کھنٹوں میں مزید پندرہ افراد جانبہاک ہو گئے ہیں کرونا وائرس کے وجہ سے اور ہلاکتوں کی مجموعی تعداد دو سو چوبیس تک جا پہنچی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی اتعداد دس ہزار پانچ سو تیرہ تک پہنچ گئی ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی اتعداد دو ہزار تین سو سنتیس ہے پنجاب میں چال ہزار پانچ سو نوے ہے سندھ میں تین ہزار تین سو تیہتر ہے اس کے علامہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے دو ہزار تین سو سنتیس مریض صحت یاب بھی ہو گئے ہیں خبر پختنخواہ میں ایک ہزار چار سو اتریپن بلوچستان میں پانچ سو باون مریض سامنے آئے اور اسلام آباد میں دو سو چار گلگت بلتستان میں دو سو نوے آزاد کشمیر میں اکاون مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں ملک بھر میں کرونا وارس کی تصدیق شدہ کیسرز کی تعداد دس ہزار پانچ سو تیرہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ایک ہی دن میں پندرہ افراد جانبہ حاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد دو سو چوبیس ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سنٹر کے تازہ ترین دادو شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران سات سو بیالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں جہاں مجموعی تعداد چوہے چار ہزار پانچ سو نوے سندھ میں تین ہزار تین سو تیہتر خیبر پختنخواہ میں ایک ہزار چار سو تریپن ہے ملوچستان میں پانچ سو باون گلگت بلتستان میں دو سو نوے اسام آباد میں دو سو چار جبکہ آزاد کشمیر میں اکاون کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں اب تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو انچاس افراد کے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں اور گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران چھ ہزار سات سو نئے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں اس کے ساتھ اب تک دو ہزار تین سو سنتیس مریض حیرت یابی ہو چکے ہیں اور چوالیس مریضوں کی حالت اس وقت بھی تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک ہی دن میں پندرہ افراد جان بہاک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی اتعادہ دو سو چوبیس تک پہنچی ہے سن میں انہتر پنجاب میں اٹھاون خبر پختنخواہ میں تیراسی گلگل بلکتستان میں تین بروچستان میں آٹھ اور اسلام آباد میں تین مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے اب تک چار سو باسٹھ ہسپتالوں میں قائم کرنٹینہ مراکس کا مریضوں کا علاج جاری ہے ان ہسپتالوں میں سات ہزار دو سو پیچانوے بیٹس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے دوسرے جانے وزیراعظم امران خان اور امریکی صادر ڈالر ٹرم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں دونوں رہنماؤں نے کرونا وائرس سے متعلق عالمی سطح پر پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت کی ہے امران خان اور ڈالر ٹرم کے درمیان گفتگو میں کرونا وائرس کے معاملے پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا کیا ہے وزیراعظم نے امریکہ میں کرونا وائرس وبا سے ہونے والی امواد پر اظہار افسوس بھی کیا ہے وزیراعظم امران خان نے امریکی صدر کو پاکستان میں کرونا وائرس پھیلاو کو روکنے کی کوششوں سے بھی اگاہ کیا اور کہا کہ ہمیں وبائی صورتحال کے ساتھ ساتھ دوہرے چیلنج کا سامنا ہے ہم نے وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے ساتھ ساتھ غربہ کو بھی بھوک سے بچانا ہے دونوں لیڈروں نے کرونا وائرس کی عالمی صورتحال اور درپیش خطرات پر تباتلہ خیال کیا جبکہ اس کے عالمی میشت پر اثرات اور تدارک کے حوالے سے بھی بارچت کی دونوں راہنماؤں نے علاقائی امور اور باہمی تعلقات مضبوط بنانے اور اب پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے وزیراعظم کے قرضوں میں سہولت کے لیے عالمی سطح پر اعدامات کرنے کی ضروریات پر بھی زور دیا گیا اور کہا کہ اس سے پاکستان کو مالی مشکلات میں قابو پانے میں مدد ملے گی انہوں نے امریکی صدر کو بتایا ہے کہ پاکستانی حکومت متاثرہ افراد کی مدد کے لیے آٹھ ارب ڈالر کے پیکج کو استعمال کر رہی ہے آئی ایم ایف اور دیگر فارمز پر حمایت کرنے پر ڈالر ٹرمپ کے مشکور ہیں اور اس موقع پر ٹرمپ نے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کرونا وائرس صورتحال میں امریکی اقدامات کی بھی حمایت کا شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹیسٹوں کے لیے جدید مشینیں بھیجوانے کی پیشکش کرتے ہوئے پاکستان کو وینٹی لیٹر دینے کے ساتھ ساتھ معاشی اور وبا کے خلاف اقدامات میں تعبون جاری رکھیں گے عمران خان نے امریکی صدر کی پیشکش کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم عمران خان نے افغان مسئلے کو پرامن مذاکرات کے ذریعے حل پر زور دیتے ہوئے اس معاملے پر پاکستان کے مواقف کو دہر آیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان افغان مفاہمتی عمل میں سہولتکار کا کردار ادا کرتا رہے گا سندھ میں لوگ ڈاؤن کا 32 روز ہے کراچی کے تاجروں کا سور جواب دینے لگا ہے یکم رمضان سے دکانیں کھولنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے جیل بھرو تحریک کی دھمکی بھی دی گئی ہے انتظامی کے طرف سے وارننگ دی گئی ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی کاروبار نہیں کر سکتا سندھ میں لوگ ڈاؤن کا 32 روز ہے کراچی کے تاجروں کا سور اب جواب دینے لگا ہے کہتے ہیں کہ یکم رمضان سے دکانیں کھولنے کا اعلان ہے اور جیل بھرو تحریک کی دھمکی بھی دی گئی ہے انتظامی کے طرف سے وارننگ دی گئی ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی کاروبار نہیں کر سکتا دوسرے جانب محدود رہے محفوظ رہے پنجاب بھر میں لوگ ڈاؤن ہے صوبے میں سہر اور افتاد کے دوران دودھ دہی کی دکانیں کھولی رہیں گی ہوتیل اور ریسٹورنٹس مکمل بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پابندیوں میں نرمی کا نیا پلان 25 اپریل کے بعد جاری ہو جائے گا محدود رہے محفوظ رہے پنجاب بھر میں لوگ ڈاؤن صوبے میں سہر اور افتاد کے دوران دودھ دہی کی دکانیں کھولی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن ہوتیل اور ریسٹورنٹس مکمل بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پابندیوں میں نرمی کا نیا پلان 25 اپریل کے بعد جاری ہو گا وزیرالہ پنجاب اسمان مزدار نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم مشکل حالات میں بھی ہر چیلنج پر پورا اترتی ہے آزمائش کے وقت مدد کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ عجر ملے گا محروم معیشیت طبقات کے لیے مدد کرنے کا جذبہ قابل تعریف ہے وزیرالہ پنجاب اسمان مزدار سے پنجاب یورسٹی کے وائس چانسل نے ملاقات کی ہے ڈاکٹر نیاز احمد نے چیف منسٹر کو کرونا کنٹرول فنڈ میں 30 لاکھ روپے کا چک دیا ہے وزیرالہ پنجاب اسمان مزدار نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم مشکل حالات میں بھی ہر چیلنج پر پورا اترتی ہے آزمائش کے وقت مدد کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ عجر ملے گا محروم معیشیت طبقات کے لیے مدد کرنے کا جذبہ قابل تعریف ہے وزیرالہ پنجاب اسمان مزدار نے کہا کہ مخیر حضرات کاروباری شخصیات اور دیگر افراد دل کھول کر اتیات دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فنڈز کی پائی پائی حق داروں تک پہنچائیں گے وزیرالہ پنجاب مسلمان مزدار نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے شہریوں کا گھروں میں رہنا ضروری ہے سماجی فاصلے برقرار رکھنے سے ہر ایک کی حفاظت یقینی بنائی جا سکتی ہے معاملے خصوصی برائی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فیدوس عاشق آوان کے کہنا ہے کہ انسانی جانوں کو خطرات بھوک اور کرونا وائرس دونوں سے ہیں ملک میں لاکڈاؤن کی بجائے سمارٹ لاکڈاؤن بہتر رہے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوائی حکومتیں آزاد ہیں وہ جو فیصلہ کریں گی وفاق اس کی حمایت کرے گا مسجد کے میٹیوں کے ذریعے ایسو پیس پر عمل کرایا جائے گا ایسو پیس کی خلاف پرزی کی گئی تو قانون کا آپشن ہر وقت موجود ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے مسجد انتظامیاں اہد کی خلاف پرزی کرتی ہے تو قانون حرکت میں آئے گا ایک سوائی حکومت میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کرتی رہتی ہے وفاق کا کام گائیڈ لائن دینا ہے صوبے اپنی ذمہ داری ادا کریں فیدوس عاشق آوان نے مزید کہا کہ سوائی حکومت پر بھی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی فیدوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں کو کرونا وائرس اور بھوک سے خطرات ہیں فیدوس عاشق آوان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈاکٹرز کی اپیل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیں اسمارٹ لاپ ڈاؤن کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں کسی سے زبردستی احکامات کی تعمیل نہیں کرائی جا سکتی کسی مسجد کی انتظامیاں اہد کی خلاف پرزی کرتی ہے تو کانون حرکت میں آئے گا فیدوس عاشق آوان نے کہا کہ ایک صوبائی حکومت میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کرتی رہتی ہے جبکہ صوبائی حکومت پر بھی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے سارک رکن ممالک کی ویڈیو کانفرنس ترجمان دفت خارجہ کے مطابق پاکستان ناچ کانفرنس کی محسپانی کرے گا ڈاکٹرز دفر مرزا پاکستانی وفت کی قیادت کریں گے وفت میں وزراء سینر حکام بھی شریک ہوں گے ترجمان دفت خارجہ کا یہ بھی بتانا ہے کہ سیکرٹری جنرل سارک بھی کانفرنس میں شرکت کریں گے کانفرنس میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تجربات کے توادلے پر بھی غور کیا جائے گا جنوبی اشیاء میں بڑتی آبادی صحت کی سہولتوں سے متعلق غور ہوگا علاقہی فارمز کو تعاون کے لیے استعمال کرنے کا بھی جائزہ لیا جائے گا کانفرنس کا مقصد صحت سماجی معاشی مسائل سے نبد آسمان ہونا ہے کرونا وائرس وبا کے حوالے سے سارک رکن ممالک کی ویڈیو کانفرنس جملات کو ہوگی پاکستان اس کانفرنس کی محسپانی کرے گا ترجمان دفت خارجہ کا کہنا ہے کہ سارک ویڈیو کانفرنس میں وزیراسم کے خصوصی معاون برائیس صحت ڈاکٹر زفر مرزا پاکستانی وفت کی قیادت کریں گے انہوں نے بتایا ہے کہ وفت میں وزراء اور سینئر حکام بھی شریک ہوں گے جبکہ سیکیٹری جنرل سارک بھی شرکت کریں گے کانفرنس میں کرونا وائرس وبا سے نبر دازمہ ہونے کے لیے قریبی تعاون اور تجربات کے تبادل زیر غور آئیں گے شرکہ کا اپنے ممالک کی بیماریوں سے مقابلے کی صلاحیت بڑھانے اور تحقیقی امور میں تعاون کا بھی جائزہ لیں گے ترجمان کے مطابق جنوبی ایشیا میں بڑتی آبادی اور صحت سہلتوں کی زبو حالی زیر غور ہوگی کانفرنس میں علاقائی فارمز کو تعاون کے لیے استعمال بھی زیر غور ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کانفرنس پاکستان کی علاقائی تعاون کے فروغ کی کوششوں کا حصہ ہے کانفرنس کا مقصد زہد عاما کے مسائل اور سماجی اثرات سے نبرد آزما ہونا ہے لاہر ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر یاسمین راشد سمیت دیگر فریکن کو نوٹسز جاری کر کے ایک ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے لاہر ہائی کورٹ میں سوائی وزیر صحت یاسمین راشد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی درخواست میں سیکیٹری پرائمری ہیلتھ اور سیکیٹری صحت پنجاب کو بھی فریق بنایا گیا ہے عدالت نے یاسمین راشد سمیت دیگر فریکن کو نوٹسز جاری کر کے ایک ہفتے میں جواب طلب کر رکھا ہے دوسرے جانے پنجاب کے وزیر خوراک علیم خان کا کہنا ہے کہ رمضان اور مبارک کی آمد پر ہر تالک کی کال دینا مناسب نہیں ہے علیم خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جہاں گندم کی کٹائی ابھی شروع نہیں ہوئی وہاں میلز کو کوٹا دینے پر تیار نہیں ہے انہوں نے بتایا ہے کہ فلور میلز اسوسییشن مجھ سے رابطے میں ہے عبدالعلیم خان کا مزید کہنا تھا کہ گندم کٹائی کے سیزن میں کوٹے کی ضرورت نہیں رہتی انہوں نے کہا کہ فلور میلز کے مارکٹ سے گندم خریدنے پر کوئی پابندی نہیں ہے ترجمان سندھ حکومت مجھدہ وہاں پر کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے سورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات نے شادید مایوس کیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے ایک بیان میں سندھ حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ محولیاتی اور ساحلی ترقی بیریسٹر مجھدہ وہاں نے کی ہے اور کہا کہ وفاقی حکومت کے نمائندوں کی ٹی وی پر زہر آلود بیانات نے مایوسی کو مزید بڑھاوا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ہماری قوم کی سب سے بڑی غلطی ہے اور اللہ ہمیں سب کو ان کے فیصلوں اور عمال سے محفوظ رکھے فیصلہ بات سے خبر شامل کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں دفعہ 144 کی تو فیصلہ بات میں پولیس نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا ہے مزید تفصیلاتیں جانتے ہیں اپنے نمائندے میوش چہدری سے جی میوش چہدری اگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت فیصلہ بات پولیس کی جانب سے پتنگ بازوں کے خلاف سخت کاروائی دیکھنے کو ملی ہے پولیس کا یہی کہنا ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی خوددارہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہ کرے اور پتنگ بازوں کے خلاف پولیس نے درون کیمروں سے ان کی نشاندہی کرنا شروع کر دی ہے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور درون کیمرے کو دیکھتے ہی پتنگ بازوں نے بھی دھوڑیں لگا دی ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے لاک ٹاؤن اور دفعہ 144 کے بعد دہاریدار مزدور دپکہ پسکر رہ چکا ہے لوگ دو وقتی روٹی سے محروم ہو چکے ہیں اور کام نہ ہونے کی وجہ سے ہم اور ہمارے بچے بھوک کاتنے پر مجبور ہیں نہ ہمیں حکومت کی طرف سے امداد دی جا رہی ہے اور نہ ہی پیسے مل رہے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے تاہر نکاش سے جی تاہر اگاہ کی جائے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں فارج چوک اٹک میں یہاں بڑی تعداد میں غریب دھیاریدار مزدور موجود ہیں ان کا کہنے 8171 پر بھی ہم نے میسج کیا مگر ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں ملا نہ کوئی ہمیں امداد مل رہی ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی راشن مل رہا ہے کئی روز شام بے رزگار ہیں ہمارے گھروں کے چولے تھنڈے پڑ چکے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ہماری طرف توجہ دے اور ہمیں راشن پوچھائیں اسی پر مزید بات کریں گے کہ اس وقت شہری مزدور موجود ہیں اس سوالے اس ان کا کیا کہنے ان سے جانتے ہیں جی نہیں ملا جی راشن نہیں ملا جی تقریباً مینہ کا ہوگا نہیں ملے جی پیسے دو ترہوار ہی گئے ہیں کون اٹال سٹا مڑ کے آ رہے ہیں غریب بندے ہیں کون شہر نہیں ہے درمان تھی کہ بیٹھو ہیں چوتہ پہیوں مینہ آپ کا کیا کہنے دو مینے ہوگے جی بے رزگاری ہیں نہ راشن ملے نہ پیسے ملے ہمیں نہ کام بھی نہیں مل رہے ہیں گھر کے علاق کیسے ہیں بہت خراب ہے جی آپ کا کیا کہنے بچے راشن بھی نہیں مل رہا پیسے بھی نہیں کاروبار ہی نہیں دو مینے ہوگئے کام ہی نہیں مل رہا ہے کیوں کوئی پلے سالے اٹھا دیتے جی سے آتے ہیں اٹھو بھئی چلے جاؤ جی سے ملتی نہیں بہت علاق خراب ہے گھر کے بھی خرچہ گھر کا ختم ہوگا ہے بلکہ مجودہ قومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے نمہندر راشن پوچھائیں گے آپ کو راشن مل رہا ہے یا نہیں نہیں مل رہا راشن جا رہا ہے پوچھے آ رہا ہے نہیں یہ ہمیں کوئی بھی نہیں مل رہا ہے آپ کیا کہیں گے سر ہمیں ہرے گھر میں تو اگر سچ پوچھے تو نوبت فاکتہ کہا گئی ہے جی اور مزدوری کرتے ہیں نہ مزدوری ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کٹسیکشن کا کام کھول گیا لیکن آگے سے نہ ان کو مالک و میٹیلیر ملتا ہے بس بیٹھے ہوتے ہیں نہ مجھے راشن ملا میسیج بیجا انہوں نے بولا ویریفیکیشن کی بات آپ کو بتایا جائے گا لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ناظرین دیگر شہری بیمارہ ساتھ موجود ہے جب ہی ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے جی 71 اکاسی پر میسیج کی ہے لیکن ہمیں کوئی رقم وغیرہ نہیں ملی ہے اور روزگار کا وغیرہ سے روزگار تو ہے ہی نہیں تو جو راشن وغیرہ آتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملائے آپ کیا کہنا ہے جی ہمارا کہنا ہے اکمت سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارا تو مینہ اور ڈیڈ ہو گیا کام نہیں ہے جو انہوں نے داد کی وعدہ کیا تھا وہ میسیج بھیجے ہیں ہم لوگوں نے کاسی قطر پہ اس کا کوئی جواب نہیں ملا ابھی تک آپ کو کام مل رہے ہیں آپ ادھر بیٹھ ہیں فہرہ چوک میں یا نہیں مل رہا کام ادھر ہے ہی نہیں ہم چوک پہ آتے ہیں صبح اور دن کے بارہ ایک بجے واپس گھر چلے جاتے ہیں ناظرین اور یہاں شہری بھی موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان مزدور بھائیوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے بھائی جان دو مینے سے یہاں کام نہیں ہے ہم صبح آتے ہیں چھ بجے شام تقریب ہمیں در بارے ایک بجے دک بیٹھتے ہیں پھر یہاں کچھ بھی نہیں ہے کام بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کدر سے کئی یا راشن یا کچھ یہاں ملتے بھی نہیں ہے تقریباً دو مینے سے ہم یہاں آتے جاتے رہے تھے لیکن عمران صاحب نے کچھ بھی نہیں کر رہے ہمارے لوگ ہمارے لئے بھی جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ اٹک فارد چوک میں بڑی تعداد میں مزدور موجود ہے ان کا کہنا ہے کئی روز سے ہم بے رزگار ہیں اور ہمارے گھروں کے علاق بہت خراب ہو چکے ہیں بچے ہمارے بھوکے پڑے ہوئے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کچھ چاہیے کہ ہم غریب مزدور دھیاڑی دار افراد کے لئے کچھ سوچیں ہمارے گھروں کے علاق بہت خراب ہو چکے ہمیں راشن بچاہ جائے جی جی شکریہ تاہر نکاش تفصیلہ سگاہ کرنے کے لئے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ہائی اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسابقتی کمیشن کے ارکان کی تقرری کا فیصلہ چیئر پرسن مسابقتی کمیشن اور ممبران کی تقرری غیر آئینی قرار عدالت نے چیئر پرسن اور ممبران مسابقتی کمیشن کو عہدوں سے ہٹا دیا ہے عدالت کا تیس روز میں چیئرمن مسابقتی کمیشن کی تائیناتی کا حکم اور تیس روز میں شفاف انداز میں تائیناتی کی جائے ایسا حکم جو ہے وہ دیا کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسابقتی کمیشن کے ارکان کی تقرری کا فیصلہ چیئر پرسن مسابقتی کمیشن اور ممبران کی تقرری غیر آئینی قرار دیتی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے چیئر پرسن اور ممبران مسابقتی کمیشن کو عدوں سے ہٹا دیا ہے عدالت کا تیس روز میں چیئرمن مسابقتی کمیشن کی تائیناتی کا حکم بھی جو ہے وہ دے دیا گیا ہے تیس روز میں شفاف انداز میں تائیناتی کی جائے ایسا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسابقتی کمیشن کے پرسن ارکان کی تقرری پر فیصلہ چیئر پرسن مسابقتی کمیشن اور ممبران کی تقرری غیر آئینی قرار عدالت نے چیئر پرسن اور ممبران مسابقتی کمیشن کو عدو سے ہٹا دیا ہے عدالت کا تیس روز میں چیئرمن مسابقتی کمیشن کی تائیناتی کا حکم آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ سامباد ہائی کورٹ کا مسابقتی کمیشن کے ارکان کی تقرری پر فیصلہ سنایا گیا ہے اور چیر پرسن مسابقتی کمیشن اور میمبران کی تقرری غیر آئینی قرار دی گئی ہے آگے پڑھیں ناکہ بتائیں کہ لاکڈاؤن کے دوران ٹرینوں کی بندشتے یومیاں اجرت پر ویلوے اسٹیشنوں پر کام کرنے والے محنت کشکلی بھی سخت مالی مشکلات سے دوچار ہیں جبکہ محکمہ ریلوے نے بھی تاحال ان کی کوئی مدد نہیں کی اور ایسے میں الخدمت فانڈیشن کی جانب سے ان غریب محنت کشوں میں راشن بھی تقسیم کیا کیا ہے مزید جانتے ہیں آشک حسین کی ریپورٹ میں لاکڈاؤن کے دوران ٹرینوں کی بندشت سے یومیاں اجرت پر ریلوے اسٹیشنوں پر کام کرنے والے محنت کشکلی بھی سخت مالی مشکلات سے دوچار ہیں جبکہ محکمہ ریلوے نے بھی تاحال ان کی کوئی داد رسی نہیں کی جبکہ ایسے میں الخدمت فانڈیشن کی جانب سے ان غریب محنت کشوں میں راشن بھی تقسیم کیا گیا انہوں نے بہت اچھی ہماری اطاعت تابون کیا ہے اور ماشاءاللہ گاڑیاں جب سے بند ہوئی ہیں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے کچھ بھی نہیں دیا ہے ریل کی طرف سے الخدمت کی طرف سے ہمارے کو یہ سامن ملا ہے بچوں کے لئے کوئی ٹوفی وغیرہ یہ دیئے ہیں اور کھانا ہمارے کو تقسیم کر آئے ہیں الخدمت فانڈیشن کے رنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ انسانیت کے ناتے ان کی مدد کے لئے آئے ہیں الخدمت فانڈیشن نے یہ محسوس کیا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ دکھ مصطبت کی اس گڑی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھائیں ان کے دکھ بانٹیں آئیں خوشیاں بانٹیں دکھ سمیٹیں اپنے ان کولی بھائیوں کے ساتھ ازارے یک جہتی کے لئے بھی اور جو تھوڑی بہت ان کی مدد ہو سکی اس کے حوالے سے بھی لیکن حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں احساس پروگرام کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ جو کہ ریجسٹرڈ ہیں فیکٹری کے مزدوروں کے لئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ بہت سارے فیکٹری آنرز جو ہیں وہ ان کو ریجسٹرڈ نہیں کرواتے یہ تو آپ کے پاس ریجسٹرڈ لوگ ہیں محلت کش کلی تپکن نے ریلوے اقام سے مطالبہ کیا ہے کہ لاکڈاؤن کے دوران ان کی مالی مدد کی جائے ٹیمیر ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حیدر آباد اب بات کرتے ہیں مانگا منڈی کی جہاں حکومتی لاکڈاؤن کی وجہ سے پھول فروخت کرنے والے دکاندار پی کاروبار نہ ہونے کے وجہ سے کافی پریشان ہیں اس وقت ہماری نوائندے زشان بھٹی پھولوں کے باغیچے میں موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی زشان بھٹی مزید اگاہ کی جائے گا آجی بلکل اس وقت میں موجود ہوں مانگا منڈی میں اگر بات کی جائے لاکڈاؤن کی تو لاکڈاؤن کو آج ایک ماہ گزرنے والا ہے اگر بات کی جائے کاروبار کی تو کاروبار سے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے ہیں بند ہونے کی وجہ سے جہاں پہ دوسرے لوگ جو دیگر ہیں وہ کاروبار بند ہونے کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں وہی پہ جو پھول بیچنے والے افراد ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ گھر کے چولے جو تھنڈے پڑ گئے ہیں کیونکہ شادی بہاں اور دیگر تقریبات جو ہیں وہ دفعہ ایک سو چٹالی کی وجہ سے بند کر دیا ہے کرونا ویرس کی وجہ سے بند کر دیا گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے ساتھ وہ شہری موجود ہے جو پھول بیچتا ہے ایسے ہم جانتے ہیں اس کا کیا کہنا ہے جی چچو یہ بتائیے گا جی ساڑے آپ نہ جاندے سے جی لاور دے گا چھو پورے گزارہ مزارہ صحیح ہو رہا سی ان مانگا منڈی چھو پھول لینڈ کو نہیں ساڑے کوئی آ رہا بڑے مشکل دے نال دے آڑے کٹ دے پہے ہیں جی اگے گزارہ مزارہ وہ جندہ سی ان کو داسویر پہے تو ہمیں رماندار ہو گئے ہیں روٹی دے کار دے چاہ دی پیادی تو تنگ آ گئے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا شہری جو ہے وہ بہت ہی غم کا اظہار کر رہا ہے اور حکومت سے اپیل ہے کہ جو ہے اس کو وہ راشن راشن کی اپیل ہے میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے ایسے ہم جانتے ہیں اس کا کیا کہنا ہے جی بھائی بتائیے گا آپ کو کس مشکلات کا سامنے ہیں جی بہت ویلے خراب آ رہا ہے جی پہلے ہم بڑا ٹھیک تھاک اپنا کاروبار ٹھیک کر رہا تھے جد اندھی ہے لوگ ڈون کیا ہے وہ دن دا کوئی کام نہیں سیدھا ہو رہا وہ دن دی کان پین دی بس آبا جاری اور کوئی کسی قسم دی ٹینشن نہیں ہے اچھا بھائی آپ کا حکومت کی طرف سے کوئی راشن وغیرہ نہیں دیا گیا نہیں ابھی تک کوئی شہر نہیں آئی ساڈے تکل جی کوئی بھی نہیں آیا جی اچھا تو آپ جب آپ کا یہ لاکڈون نہیں تھا تو آپ کے پھول کتنے سیل ہو جاتے تھے کتنے من یا کتنے کلو آپ سیل کر لیتے تھے پہلے دیاری دیاری بن جاتی تھی ازار بارہ سو اٹھ سو دیاری بن جاتی تب وہ بھی نہیں بن رہی بہت بریشان ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا شہریوں کا کہنا ہے کہ جو کھانے پینے میں بہت ہی مشکلات کا سامنا ہمیں پیش آ رہا ہے اور حکومت سے اپیل ہے کہ اس کا جو ہے وہ صدیب آپ کیا جائے شکریہ عزیشان بھٹی ہمیں تفصیلات اگاہ کرنے کے لیے پنڈی بھٹیاں کا رکھ کریں تو آپ کو بتائیں کہ پنڈی بھٹیاں میں اسی سالہ بڑیہ فاطمہ کے گھر غربت اور افلاس تو پہلے ہی انتہا پر پہنچ چکی تھی جب اس کے گھر کے واحد کفیل کا روڑ ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا تو اب کرونا وائرس کے پیش نظر جسوی لاکڈاؤن سے اس کے گھر کا چورہ بھی تھنڈا پڑ گیا ہے اس کی بیٹی گھروں میں کام کر کے دس افراد کا پیٹ پالتی تھی کام بند ہونے سے اب بھوک نے کئی دنوں سے دیرے ڈال رکھے ہیں جو اب کسی مسیحہ کے منتظر ہیں مزید جانتے ہیں پنڈی بھٹیاں سے کلیم خان کی ریپورٹ میں پنڈی بھٹیاں میں جزوی لاکڈان اور دفعہ 144 کے پیش نظر جہاں دھیاری دار مزدور افراد کے چولے تھنڈے ہو گئی ہیں وہی پر اسی سالہ بڑی فاطمہ کے گھر کا چولہ بھی بند ہو گیا ہے اس کا بیٹا چانسل کبر روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا تھا اب اس کی بیٹی میں دس افراد کا خرچ اکیلی ہی اٹھایا ہوا ہے اپنے بھائی اور اپنے بچوں کا گھروں میں کام کاج کر کے پیٹ پالتی تھی اب کرونا ویرس کی وبان اس کے مو سے یہ نوالا بھی چھین لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس موبیل کی سولت بھی مجود نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم کے احساس کفالت پروگرام میں اپلائی کر سکیں ہماری مخیر عزرات وزیر اعظم عمران ہاں اور وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار سے اپیل ہے کہ خدا رہا ہماری بھی امداد کی جائے تاکہ ہمارے بچے بھی سکون کی زنگی بسر کر سکیں کیمرمین وقاس علی کے ساتھ قلیم خان روز میروز پنگڑی بٹیا تبلیغی جماعت رائوینڈ مرکز کے ایک دنواح میں لاک ٹاؤن کا سسلہ جاری ہے تینوں ہفتوں سے جاری رہنے والی لاک ٹاؤن کی وجہ سے تبلیغی مرکز کے تاجر حضرات تک کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اس وقت ہماری نمائندے کاشف رمضان تبلیغی مرکز کے تاجروں کے ساتھ موجود ہیں مزید دن سے جانتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں اجیب بالکل میں اس وقت رائوینڈ تبلیغی مرکز کے داخلی راستے پر موجود ہوں اگر بات کی جائے رائوینڈ شہر میں لاکڈاؤن کے حوالے سے تو آج بھی لاکڈاؤن کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے دوسری جانب رائوینڈ تبلیغی مرکز کے جو تاجر حضرات ہیں اس لاکڈاؤن کی وجہ سے کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں تقریباً 22 سے 23 روز لاکڈاؤن میں جو سختی اپنائی گئی ہے اس کو وہ گزر گئے ہیں اور گزرنے کے لاکڈاؤن کے سختی کی وجہ سے رائوینڈ تبلیغی مرکز کے سامنے جو تاجر حضرات ہیں وہ فاقہ کشی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں میرے ساتھ یہاں پر کچھ تبلیغی مرکز کے باہر جو تاجر حضرات جن کی دکانیں ہیں وہ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس لاکڈاؤن کے حوالے سے کیا پریشانی دربیش ہے جی آپ بتائیں گے کہ 22 روز سے ہو گئے ہیں تقریباً اس رائوینڈ تبلیغی مرکز کے مین راستے کو بند ہوئے اور جو یہاں پر سختی اپنائی گئے اس کے حوالے سے آپ کے کاروباری معاملہ سے کیا نقصان کھونے ہیں باہرینڈ آپ کے سامنے تقریباً ایک مہینہ گزر چکا ہے میری خود یہاں دکان ہیں ہم دکان در حضرات ہیں ہم بہت پریشان ہیں ہم تقریباً ایک مہینہ ہو گئے ہم گھر میں بیٹھیں نہ ہمارے لیے کوئی کاروبار ہمیں کوئی ریلیو نہیں ہے ہم خود پریشان ہیں سارے لوگ پریشان ہیں دکانوں والے کہتے ہیں جی کرایا مانگتے ہیں کچھ کہتے ہیں کوئی معاملہ ہر بندہ پریشان ہیں اگر حکومت آپ کو کاروبار کھولنے کی اجازت دیتی ہے تو آپ حکومت کے بتائے ہوئے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کاروبار کریں گے انشاءاللہ ہم کریں گے کیوں نہیں کر گیا یہ تو ہمارا کام ہے ہم نے احتیاطی تدابیر جو ہمیں ملے گے ہم اس کے طرح ہم کام کریں گے اپنے بچوں کے لیے روزگار بنایں گے انشاءاللہ جی جیسا کہ آپ نے ریونٹ تبلیغی مرکز کے تاجروں کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے اگر حکومت ہمیں احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے کاروبار کھولنے کی اجازت دیتی ہے تو ہم حکومت کے اس احسان اقدام پر عمل کرتے ہوئے اپنے کاروبار کریں گے اور حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ریونٹ تبلیغی مرکز کے باہر کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہمارے بچے بھی دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھا سکیں نادرہ آفیس مردان کے حکام نے ڈیپٹر کمیشنر مردان عابد وزیر کی احکامات ہوا میں اڑاتی ہیں ڈیپٹر کمیشنر کے احکامات کے باوجود بھی نادرہ آفیس بند ہے جس کی وجہ سے نادرہ آفیس آئے ہوئے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس وقت ہماری نمائیتیں فصل حق نادرہ آفیس کے سامنے موجود ہیں مزید انتے جانتے ہیں جی فصل حق مزید اگاہ کیجئے گا آجی پلکل اس وقت میں موجود ہوں مردان کے نادرہ آفیس کے سامنے 20 اپریل کو ڈیپٹی کمیشنر مردان عابد وزیر نے نادرہ کے آفیس کولنے کے حکامات جاری کیے تھے لیکن یہاں نادرہ آفیس نے ڈی سی کے حکامات ہوا میں اڑا دیئے یہاں پر مختلف علاقوں سے شہری آئے ہوئے ہیں اور یہاں نادرہ دفتر کے سامنے موجود ہے یہاں میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہاں آئے کیا مشکلات ہیں نادرہ آفیس بند ہے جی بتائیے آپ یہاں آئے ہیں اور نادرہ آفیس بند ہے کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے السلام علیکم یار میں ادھر آئے ہوں میرا ایک مسئلہ ہے یہ نادرہ دفتر بند پڑا ہوا ہے میرا کارڈ اندر پڑا ہوا ہے اور یہ ٹوکن ہے میرے پاس لیکن بینگ میس میں جو ہے نا میرے کوئی اس پر پیسے نہیں دیتا ہے صحیح بول لے یار نیا اسی لیا تو آپ کو ہم پیسے دیتیں گے تو ادھر ان کو میرا دسخواہ سے ڈی سی پی بھی اور جو بھی ہے اس کو میرا یہ درخواہ سے یار آج یہ دفتر کھول دے تاکہ سارا بڑے آدمیں کڑے ہوئے آتا ہے ادھر گرمی ہے بہت دوب میں کڑے ہوئے تاکہ ان کو مسئلہ نہ ہو میرا یہ درخواہ سے ڈی پی سی بھی اور کمیشنر سے بھی جی آپ نے اس شہر کی باتیں سنیے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں نادرہ آفیس آئے ہیں لیکن یہاں دفتر بن ہے کھولے جائے تاکہ شہری کو یہ جو مشکلات ہیں ان سے نجات دلائی جائیں جی شکریہ فضل حق تفصیلات سگاہ کرنے کے لیے یہاں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے روز نیوز کی آواز آپ کے قریب رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات کے ویڈیوز یا تصاویر وارٹس ایپ کیجئے ان نمبرز پر 0331-5121-818-0351-070-666 کاروبار کیلئے ضروری ہے بہترین جگہ کا انتخاب بہترین جگہ وہ جس کی ہر آسائش بنے آپ کے کاروبار کی کامیابی کی زامن اور رہن ترین بات ایسی جگہ کی فوری دستیابی جیسا کہ رافے مال اپنی طرز کا واحد شاپنگ مال جہاں آپ کو ملے اسی دن قبضہ کیونکہ رافے مال میں شاپس اور دفاتر ہیں مکمل طور پر تیار رافے مال کی یہ خصوصیات نے آپ کو زمانت ایک کامیاب کاروبار کی آپ کا آج کا فیصلہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے رافے مال اور اس سے ملحق زیر تعمیر بلند ترین ٹاور جدے آپ کو اسکینٹرسٹ آپ کی امیدوں کا مرکز اسکینٹرسٹ اس طفح بنا پولیس جوانوں کی آواز اسکینٹرسٹ جہاں تمام لوگوں کو اپنے اس کار خیر میں شامل کرتا ہے وہی پر اپنے ان پولیس جوانوں کو بلکل نہیں بھولا جو کہ اس وقت ناکو پر موجود ہیں رکھوالی کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاو بہبود کے لیے بھی کام کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسکینٹرسٹ بنا آج پولیس جوانوں کی آواز اسکینٹرسٹ آپ کی امیدوں کا مرکز ملک بھر کی دعوت اسلامی کے زیرے احتمام تھریسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن سیل قائم کیا گیا ہے کیم سب ناوز سے لے کر شام چار پچے تک لگایا جائے گا اور جس میں ڈیٹھ سو کے قریب شہریوں نے اپنے خون کے اتیاد دیئے ہیں اس کیمپ میں کرونا وائرس کے ورس سے حکومتی ایک احکامات پر عمل درامت کراتے ہوئے بلڈ ڈونیٹ کرنے والوں کے لیے ماسک بھی فراہم کیے گئے اور سینیٹائزرز بھی مہیا کہے گئے دعوت اسلامی کی جانب سے ایک ماہ قبل میں ملک بھر میں تھریسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کے اتیاد جمع کرنے کے لیے کیمپ لگائے گئے تھے جس میں ہزاروں کی اتعدادات میں درد دل رکھنے والے بھائیوں نے خون کے اتیاد دیئے سابق چیمین مونیسپل کمیٹی شرکپور میاں عمران علی شرفیہ نے کہا ہے کہ جنرلیسپریس کلپ شرکپور نے خصوصی طور پر کیمپ میں شرکت کی اور دعوت اسلامی کے اس اقدام کو سراتے ہوئے خراج تحسین بھی پیش کیا ہے ملک بھر کے طرح شیخوپورہ میں بھی کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کے باعث جہاں معاشرے کے دیگر طبقات متاثر ہوئے ہیں وہیں خواجہ سراؤں اور ان سے وابستہ دیگر لوگ بری طرح متاثر ہوئے ہیں شیخوپورہ کے خواجہ سراؤں کی وزیراعظم مہارد دیگر سے امداد کی اپیل مزی جانتے ہیں عبدالخالق ورک کی ریپورٹ میں شیخوپورہ کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کی وجہ سے جہاں معاشرے کے دیگر طبقات متاثر ہوئے ہیں وہاں اپنے رکھ سے لوگوں کی خوشیوں کو دبالا کرنے والا طبقہ خواجہ سراؤں بھی بری طرح متاثر ہوا ہے تنگ دستی اور فاکو پر مجبور ہے خواجہ سراؤں نے وزیراعظم سے امداد کی اپیل کر دی خواجہ سراؤں نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جو دا کرونا ویرس آیا لاکڈاؤن ہوئے آئے سانو کسی نے ایک وقت دا خانہ نہیں دیتا ہے شادیاں فنکشن ویا ہر چیز باندے اسی کی تے جاہاں نہیں ساکتے اسی بہت مجبورہ تلحازہ ساڈی اپیل حکومت اگے کہ ساڈا ساس کیتا جاوے ساڈی مالی مداد کیتی جاوے سانو راشن دیتا جاوے جدو دا لاکڈاؤن شروع ہے کسی بھی بندے نے سانو ایک وقت دی روٹی نہیں دیتی کسی نے سانو راشن تاک نہیں دیتا سانو کسی نے پوچھے آتاک نہیں کہ تسی بھی پکھے ہو یا کھا کے سوتے ہو آخر اسی بھی اسماس ریزہ حصہ ہیں ساڈا بھی ساس کیتا جاوے ساڈا بھی کوئی مالی مداد ساڈی کیتی جاوے مکان چرینے ہیں دو مینے ہوگے اسکرائے نہیں دیتا دو مینے ہوگے شادیاں باندہ حال باندہ بیا باندہ ساڈے بورے حال پاٹے کپڑے ساڈے بان لکڈیڑ بھی نہ ہوگیا سانو روٹی کھان تو میں مجبورہ تانگا بمارے انہیں دو آئی لیا کے آئے ہون بار نکلنے پلیس سارے ڈنڈے مار دیا تسی پھر اندر چپ کر کے آئے جانے پاکستانیاں ساڈی مداد کیتی جاوے اسی پاکستان ساڈی مداد کیتی جاوے گھر والوں کی نفتوں کا شکار اور سماج کے ٹکرائے کرایا کے مکانوں میں رہنے والے مایوسی اور بے بسی کی تصویر بنا یہ طبقہ مخیر حضرات اور حکومتی امداد کی راہ دیکھ رہا ہے مخیر حضرات یا آدارے نے ان کو ایک وقت کھانا تک نہیں دیا ان خواجہ سلاوں کی آنکھوں میں نمی و حسرت کسی مسیحہ کی منتظر ہے وہ مسیحہ آپ بھی ہو سکتے ہیں کیمرہ ٹیم کے امرا عبدالخالق بیرک روز نیوز ڈسٹرک شیخو پورا آگے بڑے راکو دائیں کہ امریکہ کرونا وائرس کے سامنے بے بس ہو گیا ہے ایک ہی دن میں مزید دو ہزار تین سو اکتالیس ہلاکتے ہو گئی اب تک سنتالیس ہزار چھ سو چوہتر اموات ہو گئی امریکہ میں آٹھ لاکھ سے زائد شہری محلک وائرس کا شکار ہیں کئی ریاستوں میں ستحال بدستور سنکین ہے امریکہ کرونا کرونا وائرس کے سامنے بے بس ہو گیا ہے ایک ہی دن میں مزید دو ہزار تین سو اکتالیس افراد ہلاک ہو گئے اور اب تک سنتالیس ہزار چھ سو چوہتر افراد جان سے چلے گئے آٹھ لاکھ سے زائد شہری محلک وائرس کا شکار ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے مزید دو ہزار تین سو اکتالیس افراد لکمائی اچل بن گئے ہلاکتوں کی اتعادہ سنتالیس ہزار چھ سو انسٹ تک جا پہنچی ہے آٹھ لاکھ اٹھالیس ہزار ساتھ سو سترہ افراد کرونا وائرس کا شکار بھی ہو چکے ہیں اس کے علامہ دوسری ریاستوں میں ایک جیل میں اٹھتر فیصد قیدیوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے نیو یورک کے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ہے جہاں دو پالتو بلیوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے صدر ڈانلڈ ٹرم کا کہنا ہے کہ اگر یہ وائرس دوبارہ ملک میں سر اٹھاتا ہے تو اس کی شدت وہ نہیں ہوگی جو اس بار تھی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک پریس بریفنگ میں چین پر ملک میں کرونا وائرس کے موجودہ نمونوں کو ضائع کرنے اور امریکہ کے ساتھ وائرس کے نمونوں کا تبادلہ نہ کرنے کا الزام آئیت کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ چین ملک میں موجودہ کرونا کے نمونوں کو ضائع کر رہا ہے جس کے باعث وائرس کی ابتدا کا پتہ لگانا ناممکن ہو جائے گا دوسرے جانب دنیا بھر میں کرونا وائرس کا پھیلا ہو چکا ہے مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو اٹالیس ہو گئی برطانیہ میں مزید سات سو تریسٹھ فرانس میں پانچ سو چوالیس اٹلی میں چار سو سنتیس ہلاکتیں ریکارڈ ہوئی ہیں اسپین میں چار سو پینتیس بھارت میں مزید چھتیس ایران میں مزید چڑانویں امبات ہو چکی ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کا پھیلاو جاری ہے مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو پینتیس ہو گئی چھبیس لاکھ سنتیس ہزار نو سو گیارہ افراد متاثر ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس لمبے عرصے تک دنیا میں رہے گا دنیا خطرناک وائرس کو کرونا وائرس کے لپیٹ میں ہے امریکہ کے بعد اٹلی میں سب سے زیادہ پچیس ہزار ہلاکتے ہو چکی ہیں اسپین میں اکیس ہزار سات سو سترہ افراد لکمہ یجل بن گئے اسپین میں ہنگامی حالت کے نفاس کو مزید دو ہفتے تک بڑھایا جا سکتا ہے فرانس میں بھی صورتحال تشویش ناک ہوگی جہاں کرونا وائرس سے اکیس ہزار تین سو چالیس افراد موت کے موں میں چلے گئے برطانیہ میں کرونا وائرس سے ایک لاکھ اکیاسی ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں ہلاکتیں چھ سو اکیاسی ہو گئی ہیں جبکہ اکیس ہزار تین سو سترہ افراد کرونا وائرس سے متاثر بھی ہے سعودی عرب میں جہاں افراد کی اتعادات جنوبی کرونا وائرس کے نئے متاثرین کی اتعادات میں کمی آئی ہے اور گزشتہ روز صرف آٹھ نئے کیسے سامنے آئے جن میں سے چار بیرون ملک سے منتقل کیے گئے تھائیلینڈ میں کرونا وائرس کا سب سے کم عمر مریض ایک ماہ کا بچہ سہت یاف ہو گیا ہے نیوزی ماس کے استعمال کو لازمی گرار دیتیا ہے عالمی دارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس لمبے عرصے تک دنیا میں رہے گا اور میڈیا بریفنگ کے دوران انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اس وبا میں اضافے کا روحجان دیکھنے میں آرہا ہے جو تشویش ناک ہے ادھر لوڑ دیر میں سرکاری آٹا تقسیم میں روزانہ لاکھوں روپے خرد برد کا انکشاپ ہوا ہے روزانہ دس ہزار بیگ تقسیم کیے جا رہی ہیں اور ہر بیگ میں سے پانچ سو گرام سے لے کر پندرہ سو گرام تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے زگا کی جائے گا جی بلکل زلہ لور دیر میں جیسے بلک پر کی طرح پوری خیبر پختون خواہ کے اندر جب آٹے کا بہران سامنے آگئے تو خیبر پختون خواہ حکومت میں تمام زلے کے اندر وہاں پر سستہ آٹا پیروغ کرنے کیلئے دیسٹی بیشن کا آغاز کیا ہے تو اس سلسلے میں ملز مالکان نے ملکر فوڈ کنٹرولر سمیت تقریبا ڈیلی بیسس پہ لاکھوں روپے کے خوربورت کیے جاتے ہیں جس پر مقامی لوگوں کے شکایات کی پیشن ایزر روز دی اس کی پیم جب مختلف بزار پہنچے وہاں پر آٹے کی بیگز چیک ہے تو ہم پانچ سے لے پانچ سو سے لے پندرہ سو گرام تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے تو جس پر جب فوڈ کنٹرولر سے بات چیت ہو گئی ہے لیکن پھر بھی فوٹیج آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں روز ٹی وی کی سکرین پر اسی ساتھ جو اسے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے ساتھ ساتھ میں تمام آسیسون کمیسٹر سے بھی گفتگو ہوئی ہے لیکن ابھی تک مل مالکان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جس کے باعث جان کے مقامی لوگ جس میں خوردگر کیے جا رہے ہیں اس میں انتہائی تشویش پایا جاتا ہے انہوں نے صبح حکومت وزیر اللہ خیبر پختون خواہ محمود خان سے نوٹس جینے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ یہی کہنا ہے کہ سستہ آٹھا دیئر جا رہے ہیں لیکن سستہ آٹھا کی بجائے اس میں تقریبا پندرہ سو اور پائن سو گرام ہر بیگ میں جو کمی ریکارڈ کی گئی ہے تو اس کے ساتھ زیادتی ہے انہوں نے وزیر اللہ خیبر پختون خواہ سے نوٹس سینے کا مطالبہ کیا ہے جی بہت شکریہ ملک فیرز ہمیں تفصیلہ سے گا کرنے کے برحمان کی زیر صدارت محکمہ موسمیات آفیس کراچی میں ہوگا جبکہ تمام زونر کمیٹی کے اجلاس تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوں گے اس کے علاوہ اسلام آباد کی زونر کمیٹی کا اجلاس وزارت مذہبی کوحسار کمپلیکس میں ہوگا رمضان مبارک کے چاند کے حوالے سے مرک بھر سے جمع ہونے والی شہادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمن مفتی ملی برحمان رمضان کا چاند نظر آنے یا نظر آنے کا اعلان کریں گے ننکانہ صاحب میں گندم خریداری مہم کا آغاز ہو گیا ہے مہم کے دوران زلہ بھر سے ایک لاکھ پانچ ہزار میٹرک ٹن گندم خریدی جائے جس کے لیے نو خریداری مراکز بنائے گئے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائد محمد ارشد ڈوکر محکمہ خورات ننکانہ صاحب کی طرف سے گندم خریداری کے لیے باردانے کا جلاش شروع کر دیا گیا ہے کسانوں کو باردانہ پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر دیا جائے گا کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کسان اب گھر بیٹھے باردانے کے لیے آن لائن درخواست بھی جمع کروا سکتے ہیں شروع کی ہیں اور اس کے تحت وجہ یہ ہے کہ رش نہ پڑے مراکز کے اندر اور اسی طریقے سے جو نمبر لگے ہم ان کو اطلائن دیں گے ان خریداری مراکز پر کسانوں کی سہولت کے لیے پینے کے لیے ساپ پانی سائے کرسیوں اور میڈیکل کا انتظام کیا گیا ہے گندم مومنٹ نہیں کر سکتی اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک پرمنٹ سسٹم بنایا ہوا جو پرمنٹ ہم اشیو کریں گے کمپیوٹ رائز ایک سپیسفک کونٹی سے اس سے زیادہ نہیں جا سکتی اور جو بھی گاڑی بغیر پرمنٹ کے موف کرے گی اس کو پکڑنے کے لیے ہم نے شفاق بنانے اور کسانوں کو ہر ممکن سہولیات کی فرامی یقینی بنانے کے لیے سبائی وزراء راکین اسمبلی ڈیپٹی کمشنر سمیت دیگر افسران مراکز کے چاند دورے بھی کر رہے ہیں خریدداری مرکز میں گندم خریدنے کا یہ عمل تیس دن میں مکمل کر لیا جائے گا محمد درشا ڈوگر روز نیوز ننکانہ صاحب گندم کی کٹائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس سال پچھلے سال کی نسبت دس پرسنٹ گندم کی پیداوار زیادہ ہے کسان بھائیوں کو کرونا وائرس کے خرشات کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی مزید جانتے ہیں اپنے نوائند سید عابد علی مزید اگا کیجئے گا جی بلکل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گندم کی کٹائی کا بازابتہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اور اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں گورنمنٹ نے کسانوں کے لیے کن مراوات کی ہے اور کسانوں سے کیا چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ظلہ گجرات میں گندم کی بقادہ کٹائی کا آغاز ہو چکا ہے اس وقت ہمارے گجرات میں تین لاکھ باسٹ ہزار اکٹ پر گندم کی کاشت ہوئی ہے اور انشاءاللہ تین لاکھ میٹر ٹرن سے زیادہ کی پیداوار کی امید ہے اور پچھلے سال سے انشاءاللہ دس پرسنٹ زیادہ ردوار کی امید ہے تو میں اس موقع پر کسان بھائیوں سے یہ درہاس کروں گا کہ کرونا کی وباہ سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اتحادی تدابیر اختیار کریں اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں اور دورانے کٹائی بچوں بڑھوں اور عورتوں کو کٹائی میں شامل نہ کریں اور تمام جتنی بھی تدابیر ہیں ان کو بروعکار لائیں اسی طرح جو کسانوں کے لیے اس دفعہ زلہ بار میں پانچ پروکورمنٹ سنٹر قائم کیا گیا ہیں جس میں مگوال گجرات لالا موسیٰ ڈنگا اور گجرات میں شامل ہیں یہ پانچ پروکورمنٹ ان سنٹر سے رابطہ کریں اور گندم اپنی بیچنے کے لیے سرکار کو بیچنے کے لیے باردانہ وہاں سے حاصل کریں مزید یہ ہے کہ اس سال ہم نے گندم کی پیداواری جو مقابل ہے اس کا آغاز کیا ہوا ہے ہم بہترین جو دس پلات ہیں گندم کے ان کی انشاءاللہ کٹائی کریں یہ انشاءاللہ پیداواری مقابلہ اگلے پندرہ یا بیس دن میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور جو کامیاب امید وار ہوں گے انشاءاللہ ان کو حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کی طرف سے نامات دیے جائیں گے بہت شکریہ جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سال جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت پیداوار جو ہے گندم کی وہ بہت زیادہ ہوگی لیکن کسان بھائیوں سے ان کی یہ درہاست ہے کہ کٹائی میں اپنے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو اور خواتین کو شامل نہ کریں اور کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر تمام تر جو ہے ان کو استعمال کریں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بھی دھویں اور اپنی گندم جا اس کو کٹیں اس کے ساتھ روز نیوز سے اب تک لیے اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ اور دیکھتے رہیے روز نیوز